لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے رویا کی تعبیر میں خواب کی تعبیر میں چند اقوال آتے ہیں ان کو آج آپ کے سامنے جمع کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آٹا چھاننے کی چھلنی کی تعبیر چار چیزوں سے کی جاتی ہے یا تو نیک مرد ہے یا واہیات عورت ہے یا برا نوکر یا خادم ہے یا کچھ تھوڑا سا نفع ہوگا اسی طرح بقول امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خواب میں چولہ یا انگیٹھی کو دیکھنا خادمہ عورت یا لونڈی کی تعبیر کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح سورج کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر آٹھ وجوہات سے ہو سکتی ہے ایک خلیفہ دوسرا بڑا بادشاہ تیسرا رئیس چوتھا بزرگ عامل پانچوہ عادل بادشاہ چھٹا رئیت کا فائدہ ساتوہ مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد اور آٹھوہ کوئی روشن اور نیک کام کرے اور آپ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ اس کو کوئی عزت بخشے گا اور اپنا مقرب بنا لے گا اور اس کا کاروبار بڑھ چڑھ کر رہے گا آئینے کا خواب میں دکھائی دینا چھے وجوہات پر مبنی ہو سکتا ہے ایک یہ کہ عورت دوسری لڑکی اور آپ کا قول ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی خواب میں آئینہ دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کرے گا اور بزرگی پائے گا اور اگر کوئی لڑکی آئینہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایسا اچھا خواب ملے گا جس کے پاس وہ عزت و عبرو سے زندگی بسر کرے گی خواب میں لکڑی چیرنے کا آرہ دیکھنا تین وجوہات پر مبنی ہوتا ہے ایک بیٹا دوسرا بہن یا بھائی تیسرا شریک اور ہمسر اسی طرح پرانے زمانوں میں برطنوں کو قلعائی کروائی جاتی تھی کہ وہ پرانے سے نئے ہو جائیں تو اگر کسی نے قلعائی کا خواب دیکھا ہے تو اس کی بھی تین وجوہات ہو سکتی ہیں ایک نفات دوسرا خدمتگار تیسرا گھر کا اسباب اسی طرح خواب میں امروت کا کھانا پانچ چیزوں پر مبنی ہو سکتا ہے ایک مال حلال دوسرا تونگری اچھے حالات تیسرا عورت چوتھا مراد کا پانا اور پانچوا نفع حاصل ہونا تو اب آپ کے سامنے ان اقوال کو جمع کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ آپ جانے کہ خواب کی پیچی دیئے کس قدر ہے کہ ایک ہی آئیٹم ہے ایک ہی آبجیکٹ ہے ایک ہی چیز ہے لیکن اس کی کہیں پانچ میں سے کوئی تعویل ہے کہیں ایٹ آٹھ میں سے کوئی ایک تعویل ہے تو بہرحال اسی لیے خواب کی پیچی دیا آپ کے سامنے ظاہر کرنا مراد ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ لوگ جو تعبیر رویہ میں درجہ امام کو ہے وہ بھی تعبیرات میں کس قدر احتیاط برکتے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیل سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کے اقوال جمع کریں گے